بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اور ہماری نسلوں نے شاید اب جو جنگ دیکھنی ہے ہم اس کا تصور بھی نہ کر پائے افغانستان کے اندر آخری بڑی بیٹل جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کی پیشنگو یا عادی سے لے کر دنیا کی ہر کتابوں میں ہمیں ملتی نظر آتی ہے اب ان کا میدان افغانستان ہی سجے گا اور بہت بڑے لیول پر اتنے بڑے لیول پر سجنے جا رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے دنیا نے شاید اتنی بڑی جنگ نہ دیکھی ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں خوراسان کی احادیث بلکل روز روشن کی طرح ایہاں ہیں اور وہ پوری ہونے جا رہی ہیں لیکن ایک خطرناک چیز ہے کہ اس دفعہ جو بیٹل سر پر کھڑی ہے بلکل شروعات اس کی ہونے والی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خوراسان کی جنگ ہے جو کہ بہت بڑے لیول پر اب کھیلی جائے گی لیکن اس دفعہ جو حیران کن بات ہونے جا رہی ہے کہ دائش بمقابلہ افغان طالبان اور دائش بمقابلہ پاکستان دائش بمقابلہ ایران اور دائش بمقابلہ روس اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنے زیادہ لیول پر خالی ایک چھوٹی سی دائش وہ کس طرح کام کرے گی اب جو صورتحال ہونے جاری ہے وہ کس طرح اتنی خطرناک ہے لیکن وہ احادیث کیا کہتی ہیں سب سے پہلے ذرا یہ احادیث پر غور کر لیں آپ کو پتا چلے کہ قرآن جو پیغام دیتا وہ احادیث کے ذریعے ہم تک کس طرح پہنچتا ہے مسلط احمد کی حدیث نمبر بارہ ہزار ساتھ سو پچپن میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سے لشکر روانہ کیے جائیں گے تم کوشش کر کے خوراسان کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو جانا کیونکہ ذلکر نیر نے اس شہر کو بنایا تھا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی یہاں کے لوگوں کو کوئی بری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی پھر مسلط احمد کی حدیث نمبر بارہ ہزار نو سو چوبیس میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خوراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر ان میں شامل ہو جانا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی حدیث ہیں مثال کے طور پر جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتر میں درج ہے خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے ان جھنڈوں کو کوئی چیز نہیں پھیل سکے گی یہاں تک فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے اب اس سے ساری صورتحال ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس میں تمام صورتحال سمجھ آتی ہے جو کہ اس ایک اہم حدیث کی وجہ سے آپ کو تمام گرے کھول دے گی جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار چوراسی میں درج ہے تمہارے ایک خزانے کے پاس تین آدمی باہم لڑائی کریں گے اب یہ خزانہ کونسا اور تین آدمی کونس ہیں یہ غور کرنے والی بات ہے ان سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ محسر نہ ہوگا پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے وہ تم کو ایسا قتل کریں گے اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا پیراب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا یہ بہت ایک اچھی خوبصورت حدیث ہے اب آپ کو جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے جو کہ حقیقتی بھی آپ کو بتا رہا ہے یہ ذرا سمجھ لیں کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر امریکہ جا رہا ہے یہاں پر جو اس دفعہ دائش آ رہی ہے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ افغان طالبان ان کو شکست دے دیں گے لیکن یہ کتنی دیر میں شکست دیں گے وقت کا کوئی تائیو نہیں یہ بیس سال ہو سکتے ہیں پندرہ سال دس سال بارہ سال پانچ سال پچاس سال بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے لیکن دائش کو اس دفعہ دی جاری ہے ٹیکنالوجیز وائرس کیمیکلز اور دنیا کی ہر بہترین ٹیکنالوجی جس میں سیٹلائٹ بھی ان کے کنٹرول میں ہوگا ہیلیکاپٹرز ہوں گے لیزر ہوگی اور لیزر ویپنز ہوں گے ان کو جو ہیلیکاپٹرز دیے جا رہے ہیں وہ لیزر ہوں گے یعنی یا اوپر سے جہاں پر لیزر مانیں گے اس کو تباہ کر دیں گے دیکھیں جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تھا جب بھی آپ کوئی ملک آتا ہے تو امریکہ کیا کہتا ہے امریکہ یہ کہتا ہے آکر کہ میں امن کروانے کے لیے آیا ہوں اسی آرڈ کے اندر وہ پوری دنیا میں جنگیں کرواتا ہے اب امریکہ جانے والا ہے لیکن وہ دائش کے اندر بلیک وارٹر اسرائیل کے پیورلی یہودی زائنسیو دجال کے انتظار کرے وہ آئیں گے اور ان سب کے تھوڑ جنگ برپا کی جائے گی جو عراق سے لے کر مسیس سے لے کر سعودی عرب کے اندر اہل نظر اور بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوگی بہت بڑی کیونکہ وہ پاکستان سے خفا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوا یہ سٹیٹ ایسی ہے یہ باطل ہے یہ ویسی ہے بہت ساری باتیں اس بارے میں کہتے ہیں اب جو افغانستان کے اندر لڑائی ہونے جا رہی ہے اس کا ڈیریکٹلی اثر آئے گا پاکستان کے اوپر بیکن اس دفعہ جو افغانستان کے اندر لڑائی ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی اس میں امریکی فوج جب آئی تھی تو وہ کیمیکلز اور بہت ساری چیزیں استعمال نہیں کر پاتی کیونکہ جب آپ کوئی ملک فوج لے کر آتا ہے کسی بھی ملک میں تو کچھ نہ کچھ عداب ہوتے ہیں اب یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں دی ہم تو نہیں آئے اس دفعہ تو دائش آئی ہے اور یہ مسلمان جانے اور مسلمانوں کا کام جانے اب دائش کو جو عجیب و غریب وائرس دے جائیں گے اور اس کے علاوہ عجیب و غریب ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہوگی باوجود اس کا کہ اس ٹیکنالوجی سے وہ شکست بھی کھائیں گے اگر آپ کو اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ افغان طالبان ان کو شکست دے دیں گے ان کی طاقت پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں تو اتنا ہی یقین ہے کہ دائش کی دہشت گردی پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا میں اتنی خون کھار جنگیں نافذ کرنے جا رہے ہیں اور افغانستان کے اندر لڑائی ختم نہیں ہونے جاری اب اس کی شروعات ہونے والی ہے اور پاکستان اور اگلی نسلے وہ جو خوراستان کی آخری بیٹل ہے اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس خطے کے اندر مکمل طور پر جنگ مسلط کر کے یہاں سے نکلا جائے سو جنگ تیاری بالکل آخری مراحل میں ہے یہ شروع ہونے والی ہے اور اس میں پاکستان پر اس کے بہت گہرے اثرات آنے والے ہیں ہمیں ہر صورت تیار ہے نہ چاہیے اور افغانستان کے اندر یاد رکھے گا جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ نہ تو ایک سال میں ختم ہوتی ہے نہ دو سال میں وہ بیس بیس پچیس پچیس سال تک جاری رہتی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں